موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکا ذکرات امنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شام حبیبی محسن وامره اِنَّ اللہ بَمَلَا فِي قَطَوُوا يُسَلُّونَا لَى النبی یا ایوه الذین آمنوا استلوا علیه واستلیموا تسليما بابت برال محبت کے ساتھ ستارے مل کے پر یا سلام تو اسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ سلام علیکا یا سیدی یا رحمتا لِلعالمین یا رحمتا لِلعالمین میرنال اُچھا اُچھا ہوکے اُچھا ہو ہوکے یا رسول اللہ اور سا بولے سبحان اللہ یا حاہ یا حاہ بولنا رسول اللہ حضور دعشق تو بلو حضور دعشق حسین دا غلامہ حسین دا غلامہ سر بھی جدا کرنا چاڑنا جڑا کرنا چاڑا آوے کوئی میرے کلوں حسین دے نا تے سر لانا چاڑا آوے میرے کل میں حاضر ہوں حسین دے نا تے میرا سر قربان ہے نوضا شکا اگلی گر کرنا میں قرآن دیم حیات مبارک پڑیئے ورفانالہ کا ذکرک اللہ قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے محبوب دنیا والوں کو فرما دی دیئے دنیا والوں کو فرما دی دیئے کہ اے نبی کریم میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے امام الانپیاء کے غلاموں میں بتاتا چلوں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آتا ہے کدھر سے سوچنے کی بات ہے جبریل کدھر سے آتا ہے مزور فرماتے ہیں عرش الہی سے آتا ہے نیچے عرش الہی سے نیچے آتا ہے تو کیا کہتا ہے جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سلاللہ تعالی علیہ وآلہ سلما قسم من استاد بھو چیندے قبضہ کترت بھوچے میری جانے تیرا رب فرما رہے آئے ورفانا لکھا ذکر رکھ اے محبوب دنیا لینوں دس دے ہو کہ میں تو ہاتھا ذکر بہت بلہ ذکر دیتا ہے اگلی گل سنوان جیڑا مولا علی دا شکنہ بس میں ہی گل سنوانگا مولا علی دی مولا علی دا کال سنوانگا دل باغ باغ ہو جاوے گا مولا علی فرماندے نے ایک کافر میرے نل میں کس تو گل کرتا پیا میرے مجھے کامل میں نے خود فرمایا تو کھڑا ہو جا انہاں دنیا لینے کستے کہ میں علی داوی حلامہ اللہ توڑے رسول اللہ مندہ میں مندہ تو سیوی من ہو تاکہ کال نو قیامت اللہ دن ایسا بان گواہی دے ہوئی یا اللہ یہ تیرے لی داشت کے انہوں عذاب تو محفوظ فرما اگلی کال سواما مولا علی فرماندے نے وہ کافر میرے کو لاندہ ہے تکاندہ ہے اے علی کی کاندہ ہے اے علی میں تیرے نال جنگ کرنا چاہتا کی کرنا چاہتا فرمایا فرمایا میں تر نال لڑنا چاہتا مولا علی دی کر سنو مولا علی فرماندے نے اے کافرہ تو میرے میں نہیں لڑ سکتا کاندہ جی کیوں کیوں نہیں لڑ سکتا مولا علی فرماندے نے تو کافر ہے تو میں تا خدا دشیرہ تو کافر ہے تو میں خدا دشیرہ تو میرے نالو نہیں لڑ سکتا اگلی گال سناوا کتی نے دوسری بریاندے ہیں اے مولا علی میں تو اٹھنا لڑنا ہی لڑنا ہے مولا علی فرما دے اے کافرہ تیروں کائے پھجائے میرے اے تیروں کائے گلنا ہے وہ کافر کرنے میں کفار میں کہتا بڑا بڑا پہلو بہانا لینو انہیں کھلے کہ جا اللی نہ لڑ گیا اسی تیروں بڑا پہلوان منہ کے فرمایا علی نے لڑ گیا آنا اسی پہلوان منہ کے بس 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 تھوڑی جگال کرنے مولا علی فرما دے نے چلو ٹھیک ہے مون پتہ لگ جاندہ ہے پہلی لڑنا ہے تو ہی تلناوی جتدا کون ہے مولا مائی کرم تُس سے بکٹھے ہو میں تو مولا علی فرما دے مولا علی فرما دے مولا علی فرما دے فرما دے نے یار تنے لڑ سکتا دوبارہ سوچ لہ چل جا تنے لکا دے کہ علی نل میں نہیں لڑنا وہ کندہ ہے وہ کندہ ہے میں تترنے لڑنا ہے لڑنا ہے میں تترنے لڑنا ہے لڑنا ہے مولا علی فرما دے نے بس مولا علی فرما دے نے آنا لڑی ہے مولا کے لئے گال سننی ہے امام الانبیہ دے غلاموں زرگل تو وہ جونل سننی ہے تو وہ جونل سننی ہے تاکہ کل قیامت نو اے ہاتھ بھی گوائی دے وے نو زبان بھی گوائی دے وے میں ایک جے بھی یہ گل کر چکا تیمیہ ساب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرما دے نے پچھلی راتی پچھلی راتی وہ رحمت رب دی کرے بلند آوازاں وہ پچھلی راتی سارے ملک پڑھوں نے یار من سے گونہ جیسی میں اللہ تھی رسول دا شکا میں تو انہوں کے بھی کیا ہے میرے کل کو انہار دے نہ تھے جان لینا چند آو کہ آ جاؤ میں تقریر کر رہا مولوی پڑھے میں لیکھ رہا پیس چیدہ لالت رکھ دی لے مولوی میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں اللہ اس کا میرے حکر پڑھیا ہی دکھانا میں تو انہوں چندانہ من سا گیا حکر پڑھیا میرے میں کر رہا ہے میرے چیبہ کھالی میں دامیس پہ کام تر پہنچیا پائی ترکوپ میں بیار کر رہا اگلی گل کرا جزاکاللہ چالجا 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 میرے میں چل مولوی پڑھ رہا ہے مولوی پڑھے میں بیار کر رہą مولوی پڑھے میں نہیں وہ کافر قل تلوار ہوئے گھوڑے تسوار ہوئے میرے مولا علی نے ہکو بار کیتا انہوں نے گرا دیتا فرمایا تُو میرے نل نہیں لڑ سکتا ایک عاشق جی ہوتنپ گئی عاشق فرماندہ ہے تُو علی سے لڑ سکتا یہ تیرے اکل کی کھیل ہے سارے ملکے بولئے تُو علی سے لڑ سکتا یہ تیرے اکل کی کھیل ہے جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے انشاءاللہ وقت بہت کم ہے جناب حضرت مولانا محمد عمران آسی صاحب آپ سرزمینے ڈچکورتے تشریف لے اور انشاءاللہ میرے دامن میں وقت بہت کم ہے میں انشاءاللہ آخر سناخان مصطفیٰ کو دعوت نام دیتا ہوں جنابے موسیقی